ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نظر آ رہی ہیں اور مکہ منتری منہورلال کی ساتھک پہل پر پلول زلے میں رہ رہے سینتیس پرواسی مزدوروں کو شکروار کو رہا تک ریلوے سٹیشن سے انہیں گھر پیجنے کی ووستہ زلہ پرشاسن کی اور سے کی گئی پلول کے مہارانہ پرطاپ بھون سے روڈ ویچ کی دو بسوں کے ماتھم سے اکت پرواسی شرمیکو کو رہا تک ریلوے سٹیشن پہنچایا گیا پلول سے روانہ ہونے سے پہلے پرواسی مزدوروں نے ہریانہ سرکار زلہ پرشاسن اور پلول زلے کی سوہم سے بھی سنسطھاؤں کا آبھار جتایا انہوں نے کہا کہ کوویڈ 19 ویشفک مہماری سے بچاؤں کے لیے راستر بیاپی لوگ ڈاؤن میں ملی سوویتھاؤں کا اچھا انوپہ وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے بجلے ویبھا کے سڈیو سومیر سنگھ نے بتایا کہ پلول زلے میں پرارمبک چرن میں شکربار کو 37 پرواسی شرمیکو کو پورے جاج کے بعد بسوں میں بسکٹ اور پیجل کے اپلے دھتا سنشت کرتے ہوئے روہتک کے لیے روانہ کیا بارنا پرطاب بھول میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو آج پرشاسن کے آدھے سو سرکار کے آدھے سانسار ہریانہ روڈویج کی بسوں کے دوارہ روہتک ریلے سٹیشن پر بھیجا جا رہا ہے جن کی اگلی جمعواری روہتک پرساسن جو ریلوے کے دوارہ یا کسی بھی ٹرانسپورٹ کے دوارہ ان کو اپنے گھروں تک پہنچائے گا یہ سرکار کا بردائیس ہے جتنے سمیں یہاں پر بیٹھے ان کی بھوزن کی پانی کی میڈیکل کی ساری جوستہ بلول پرساسن نے سرکار کے آدھے سن پر کوئی کرائے نہیں لیا جارہا یہ سرکار کی سوزہ ہے سرکار کی بسیں ان کو فری روہتک تک پہنچا کریں پرواسے مزدوروں کو ان کے گرہ راجہ پہنچانے کے لیے راجہ سرکار لگاتار پریاثرت نظر آ رہی ہیں اور اسی کڑی میں ریواری زلے کے بارہ سو پرواسے شرمے کو کلے کر چوبیس ڈبو والی ایک وشیش ٹرین مدھے پردیش کے ساگر زلے کے لیے روانہ ہوئی ٹرین کے ٹرکٹ ہاتھ میں آتے شرمے کو کے چہرے کھیل اٹھے اور انہوں نے نشول کا گھر پہنچانے اور انہیں پرواسے سرکار کا بھار ریکھت جتایا اور پرشاسن دوارہ پرواسی شرمے کو کو پیک ڈبھوجن اور پانی بھی موہیا کروایا جا رہا ہے پردیش سرکار پرواسی مزدوروں کو ان کے گرہ راجہ پھیچنے کے لیے لگاتا سارا پریاثرت نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی سرکار نے جو یوجنہ پرواسی مزدوروں کے لیے بنائی ہیں یا پھر جو سہولیت سرکار نے پرواسی مزدوروں کو دینے کی کوشش کی ہے وہ ناکافی نظر آ رہی ہیں دیکھئے لوگ ڈاؤن 3 کی شروع ہو چکی ہے سرکار تمام دعوے کر رہے ہیں پرواسی جو مزدور ہیں ان کو گھر پہنچانے کے لاکھ دعوے کر رہے ہیں پر استطیق مزدوروں کو پہلائیان ابھی تک جاری ہے دیکھئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ لوگ اب یہاں پر ریش کر رہے ہیں نویڈا سے لوگ چل کر کہیں ایم پی پہنچیں گے پر آپ دیکھیں کہ تھوڑی دور چلتے ہیں کیونکہ دھوپی تیز ہے گرمی تیز ہے ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں یہ پیدل چل کر نویڈا سے کہیں ایم پی پہنچیں گے تو سرکار تمام دعوے کر رہے ہیں دعوے کئی نہ کھوکلو تو میں نظر آ رہے ہیں ہمارے سب مزدور موجود ہے آپ لوگ نویڈا سے چل کر کہاں جا رہے ہیں ایم پی جارہ مردی پردیش کتنے دنیا پہنچیں گے پہنچیں گے پیدا جائیں گے تو پندرہ دن مسجد پندرہ دن کا راستہ آپ لوگ نویڈا سے چل کر آئے ہیں اتنی تیز ہے گرمی ہے تو سرکار تو تمام دعوے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پہ مزدوروں کو پہنچانے کے پورے سرکار سے ہرینے نوز کے مادرم سے کوئی اپیل کرنا چاہئے گے سرکار سے کچھ کہنا چاہئے گے جو کچھ بھی ہو جلدی باہن کرو آپ کہاں سے چل کر آ رہے ہیں نوڑا سی آپ کہاں جائیں گے ایم پی ایم پی جانے آپ کو بھی کتنے پریبار ہیں آپ لوگ ٹوٹل کتنے پریبار ہیں چھے جانے مچے ہیں چھوٹے چھوٹے اتنی گرمی ہیں اس کے باوجود آپ لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں سرکار تو آپ لوگوں کے لئے بسیں چلا رہی ہیں نہیں نہیں چلا رہی نہیں آپ ارسانی ادھکاری سے آپ نے بات کرنے کی کوسس کی ہو جو آپ کے ادھکاری ہیں یہ وہ چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلتی نہیں چلا نہیں بنا کر دیا تو آپ دیکھ سکتے گے کس طریقے سے جو پروازی دور ہیں یہ نوڑا سے چل کر ایم پی جائیں گے ان سے بات کی ہم نے کہہ رہے ہیں پندرہ دن میں آپ خود اندرہ لگ سکتے ہیں تیز گرمی ہے دھوپ ہے اس کے باوجود لوگ پیدل چل رہے ہیں ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا مہلائیں بھی ہیں یہ دیکھئے اپنا سامان ابھی یہ ریشٹ کر رہے ہیں انہیس ٹو ہائیوزے سے یہ لگاتار پیدل چل کر آ رہے ہیں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے یہاں پر کئی نہ کہیں بیٹھے ہیں ریشٹ کر رہے ہیں تو خود اندازہ لگا سکتے ہیں سرکار تمام دعوے کر رہی ہے کہ ہم پروازی محضوروں کو کئی نہ کہیں ان کے گھر تک سرکشت پہنچائیں گے بسیس چلا رہے ہیں ٹرین چلا رہے ہیں پر دعوے کئی نہ کئی خوکلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رازہ پٹیل فرد آباد حرینا نیوز فیلحال وقت تک بریک آبولیٹر میں فوراں حاضر ہوتے ہیں مزدوروں نے پرشاسن پر جبردستی پٹائی کرنے کے آروپ لگائے پروازیوں کا کہنا ہے کہ وہ جمہوں اور پنجاب سے پیدل بھوکے پیاسے چل کر یو پی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اور پنجاب میں پولیس بھی انہیں پیٹتی ہے اس کے ساتھ اور ہریانا میں بھی پولیس ان کو خانہ دینے اور مدد کی جگہ واپس بھیجنے پر آمادہ نظر آ رہی ہے آپ کو جانکاری دے دے کی ہریانا سرکار نے یو پی اور بیہار کے مزدوروں کو بھیجنے کا بندوبست کیا ہے لیکن کئی پروازی لوگ ڈاؤن کا علنگھن کر بھیڑ کو سڑک پر بڑھا دیتے ہیں جس کے چلتے پولیس کو سخت ہی اکتیار کرنی پڑتی ہے ہریانا میں رہتے ہیں ہم رہنے والے ہیں سیدھاعتنگر کا سیدھاعتنگر ربی ہم لوگ ڈھر نہ ہم لوگ کام بس مل رہی ہیں نہ ٹرین مل رہی ہے کوئی صدہ نہیں ہے نہ کھانے کے بندے بس کچھ ہے روم میں جہاں رہتے ہیں وہ بھولتے ہیں ہم کو بھاڑا دو نہیں تو روم کھا لی کر دو ڈیڑا مہینے سے بند ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں کھانے گا ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم جائیں زر پہ ٹرین بھی نہیں چاہلو ہے پرواسی مزدور لگاتر اپنی گھرے راجے جانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں سنکھرش کر رہے ہیں اور تمام پریاس بھی کر رہے ہیں پچھلے دنوں پنجاب روڈویج کی بس کے ذریعے مہاراستر کے ناندیر صاحب سے رتیہ پہنچے انیس شردھالو میں ایک اور مریض کورونا پوزیٹیو پائے گیا بتا دے کہ پہلے ہی چار شردھالو کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے جنہ گروہا میڈیکل کالیج میں رفر کیا گیا تھا آج جو کورونا پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں ان کا دوبارہ رینڈم لی سیمپل لیا گیا ہے اور پرشاسن پوری طرح سے مستعدے چودہ شردھالو کو ابھی پرشاسن شیلٹر ہوم میں کورنٹین ٹائم میں رکھا ہوا ہے جن کے آس پاس پولس کا پہرہ ہے اور بہی مہندرگرڈ اور ریوارڈی زلہ گرین جون میں تھا لیکن مہندرگرڈ سے بھی کورونا کے دو نئی پوزیٹیو ماملے سامنے ہیں جسے پرشاسن کی چندہ اور بھی زیادہ بڑھتی ہوئی نظرہ رکھی ہے نارنول کورونا پوزیٹیو ماملہ اسی کی ایک پرت اور کھولنے ہم پوچھے ہیں نارنول کے ایک گاؤں میں گاؤں کا نام ابھی ہم اجاگر نہیں کر سکتے کیونکہ نام اور پہچان بتانا کورونا پوزیٹیو کی اپنے اپنے ایک گلت ہے اپراد ہے اس لیے لیکن یہاں آنے پر پتا چلا کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے پانس تاریخ کو سوہے جب وہ ڈیلی سے آئے ہیں تو یہاں ہو کر گئے تھے اب اس چیز کی جانکاری کے لیے ہم یہاں کے جو سرپنٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور وہ جانکاری دیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ سرپنٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا نام جاننا چاہوں گا اچھوک کماغی اچھوک کماغی تو اس بات میں کتنی سچ ہے کہ وہ لوگ گاؤں میں ہو کر گئے وہ لوگ گاؤں میں آئے تھے صبح سوہ چھے بجے سے ساڑی چھے بجے کے لیچ میں کتنی تاریخ کو پانس تاریخ کو پانس تاریخ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کس کے سمپرک میں وہ لوگ آئے وہ سمپرک میں کسی کے نہیں آئے وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامن اترے ان کی مسئل سے دو منٹ بعد کرنے کے بعد میں ڈاڑھیوں میں بیٹھے واپس وہ نارمل چلے گئے اور اب جیسے سینٹائز آپ کروا رہے ہیں یا یہ پرشاشن کے دوارہ کیا جائے نہیں یہ گرام پنچہ کے دوارہ کروا جا رہا ہے پرشاشن کا ابھی کوئی نیپ کنڈیٹ آیا ہے تو پولیس آئی ہے کوئی ڈاکٹر آئی ہے کوئی ٹیم آئی ہمارے گاہ میں ابھی تک جیسا کی سرپن صاحب نے بتایا کہ سرپنچ کے دوارہ خود جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کو سی آئی ڈی کو یہاں سوچنا دی گئی تھی کہ وہ بندے جو آئے تھے وہ یہاں بھی جو ہے گاؤں میں ہو کر گئے ہیں پریوار والوں سے چاہی گیٹ تک مل کے گئے ہیں ابھی یہ بتایا جا رہا ہے لیکن اس چیز کی ہم ابھی پوری سپشتتہ آپ کو نہیں دے سکتے کہ وہ گیٹ تک ہی مل کے گئے ہیں یا واسطہوں میں گھر پہ کے اندر بھی ہو کے گئے ہیں یہ کام پرشاشن اور اسپطال پرشاشن کا جانچ کا انہیں اس چیز کو جانچ کرنے چاہیے تھی ابھی تک جیسا کی سرپن صاحب نے بتایا کہ لگ بگ ان باتوں کو اٹھارہ گھنٹے بیٹھنے کو ہے لیکن پرشاشنک ادھیکاری یا کوئی بھی جو چکتسک ادھیکاری ہے جن کو یہاں سوچنا دے دی گئی تھی کہ وہ لوگ گاؤں میں آئے تھے اور گاؤں میں بھی آ کر گئے ہیں اس کے باہت بھی ابھی تک گاؤں میں کسی پرکار کی پڑھتی کریا جلہ پرشاشن یا سواست ویباق کے دورہ دیکھنے کو نہیں ملی اب جا کر جو ہے بات کی جائے گی سواست ویباق سے بھی اور پوچھا جائے گا ان سے یہ سوال کہ آپ کے پاس جب یہ سوچنا تھی تو آپ نے اس گاؤں میں جا کر چیکنگ کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا نارنول سے کیمرہ پرسن پروین لکھیرا کے ساتھ منوج موسوامی پردیش میں کورونا وائرس کے آنکھڑے لگاتر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس ہی کڑی میں آپ کو بتا دیکھئے کورونا سے مرنے والوں کا آنکھڑا بھی لگاتر بڑھ رہا ہے یہ سنکھیا بات پہنچ گئی ہے پانیپت میں کورونا سے دوسری اور پردیش کی آٹھویں موت ہوئی ہے تھائیس سال کے کورونا پوزیٹیو یوک پانیپت کے جٹی پر گاؤں کا رینے والا بتایا جا رہا ہے اور اسے کے ساتھ پانیپت میں کورونا وائرس سے دو دنوں میں دوسری موت ہے یہ وہیں ظلے میں وائرس سے دوسری موت کے بعد لوگوں میں دہشت کا ماحول نظر آ رہا ہے گاؤں میں جو یہ پوزیٹیو کیس پایا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جیس جگہ پہ پہلے جیس کلونی میں پہلے اس کلونی کو ہم نے سین کیا ہے اس کو سینٹائیجر کر آ رہے ہیں پورے گاؤں کو دوبارہ سے سینٹائیجر کر آ رہے ہیں اور پورے گاؤں کو ہم نے بول دیا ہے کہ بھی ٹھیک ری پیرا درست روپ سے لگایا جائے گا اور کوئی بھی بیکٹی بار سے آنے کی پرمیسن نہیں ہوگی اور کسی نے کسی پرکار کی ڈلائی کی اس میں تو اس کے خلاف سکت کروائی کی جائے ابھی تو جس طرح سی ایم مو سر نے بتایا کہ یہ کرونا پوزیٹیو ہے لیکن جو یہاں پوچھنے پر پتا چلا بولیٹر میں فیلال کے لئے اتنا ہی بنے رہی ہے ہریانہ نے اس کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی